درگاہ حضرت خوجہ بندہ نواز میں مسٹین کولنگ سسٹم زائرین کو ملی درمی سے راہت جنوبی ہند کی مشہور و معروف آستانہ گلبرگا کی عظیم درگاہ حضرت خوجہ بندہ نواز گے صدراز رحمت اللہ علیہ میں زائرین کو موسم گرمہ کی شدید گرمی سے راہت پہنچانے کے لیے مسٹ کولنگ سسٹم لگایا گیا ہے پونہ مہرسٹرہ کے ٹیکنیشینز سے یہ سسٹم لگایا گیا ہے اس سسٹم کے ذریعے تھنڈے پانی کی پھواریں نکلتی ہیں جو گرمی کی تپیش کو کم کرتے ہوئے ماحول کو تھنڈا بناتی ہیں درگاہ شریف کی قدیم مسجد عالم گیر اور اس کے رو برو سما خانہ درگاہ شریف کے رو برو مسٹ کولنگ سسٹم لگایا گیا ہے یہ سسٹم تخدس ماب حضرت الہاز ڈاکٹر سید شاگ کے صدراز خسروحسینی صاحب خبلہ سجد نشین کی خصوصی دلچزبی سے لگایا گیا ہے حضرت سجد نشین قبلہ نے گلبرگا شہر کی شدید ترین گرمی کو دیکھتے ہوئے زائرین کی سہلت کے لیے یہ خصوصی انتظام فرمایا ہے علاوہ اس کے حضرت خسروحسینی صاحب سجد نشین قبلہ نے درگاہ شریف میں زائرین کے لیے صاف و شفاف تھنڈے پینے کے پانی کا بھی انتظام فرمایا تخدس ماب حضرت الہاز ڈاکٹر سید شاگ گیسو دراز خسروحسینی صاحب سجد نشین قبلہ نے اے ٹی وی سے ایک خصوصی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ زائرین حضرت خوجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے مہمان ہے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا وہ ضروری سمجھتے ہیں حضرت سجد نشین نے مزید فرمایا کہ درگاہ شریف میں زائرین کو جو کس سہلیت پہنچائی جا رہی ہیں وہ خوجہ صاحب کی جانب سے ہی ہیں اس کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ خاجہ صاحب کے زائرین کے لیے ہیں جو خاجہ صاحب کو چاہنے والے ہیں جو دور دور سے آتے ہیں اور یہاں کی گرمی تپش سب بردارس کر کر رہتے ہیں کیونکہ یہ خاجہ بندہ نواز کے مہمان ہیں ہم تو کیا خاجہ صاحبی کرواتے ہیں کام ان کی سہولت کے لیے ان کی آرام کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے ای ایم نسٹ کا جو سسٹم ہے وہ پانی کو دوئے کی طرح پھیکتا ہے تاکہ اس سے تھوڑی گرمی کی اور تپش کم ہو جائے اور باہر اور اس کے نیچے رہنے والوں کے جانب خام پر تقریباً ایک چار پانچ ڈگری کا تو فرق ہو جاتا ہے تو اس پر ظاہرین کو اور بیٹھنے اور بیٹھنے والوں کے لیے کافی فرق پڑ جاتا ہے گرمی یہ اسی لیے ہم میں پھر کہوں گا کہ آیا صاحب کے مہمانوں کا انتظام خاجہ صاحب خود کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کام اکمل ہو گیا اور کافی میں دیکھتا ہوں ان لوگ آرام سے اور سکون سے بیٹھے ہیں ایک اور انتظام جو ہم کیے ہیں ہماری طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے چار کولرز لگائے ہیں جس کو ڈسپینسرز اس میں کہتے ہیں اس میں منرل وارٹر کا سپلائی ہے پینے کے لیے زاہرین کے لیے اور سبھی ان کو بہت زیادہ سہولت ہو لے گا ان کو ٹھنڈا پانی ہویا ہوتا ہے پانی بھی جو ہے منرل وارٹر پیوریفائیڈ وارٹر ہے اور بہت اچھا بانی ہے وہ مستویوں لکسو ظاہری مستفید ہو رہے ہیں حافظ رضیود دن خطیب میننجر درگہ شریف اور ایم اے حبیب مطمید درگہ شریف نے میسٹ کولنگ سسٹم کے بارے میں بتایا میسٹ وارٹر سسٹم جو درگہ میں لگایا گیا ہے یہ ظاہری سبھی کی سمہولت کے لیے جانے گرمی دور کرنے کے لیے درگہ میں ہمیشہ ٹمپریچر ہائی رہتا ہے اس وجہ سے ڈاکٹر خسرو حسینی نے سوچا کہ کچھ ایسی ترکیب استعمال کی جائے کہ عام ظاہرین کو اس سے فائدہ ہو اسی لیے اس وجہ سے کافی سوچنے کے بعد اس پہ تائی کی ہے کہ میسٹ وارٹر سسٹم جو کونہ کا ایگرو یا منتیج وارہ ایگرو انجینیرنگ ہے ان سے رفت خائم کرنے کے بعد یہ وارٹر سسٹم کونی درگہ کے اہل دیو لگایا ہے اور اس کو کافی ظاہرین بھی کافی اپریسیشن کرنے اس کی سہولت کے بارے میں بھی کافی لوگوں کے تاثرات اور ایک ٹائمنگس اس کا یہ ہے کہ پانچ منٹ چلتا ہے اور دو منٹ اس کے آٹو آٹو سسٹم میں رکھے ہیں پانچ منٹ چلتا ہے دو منٹ کے بعد آٹومیٹک رکھ جاتا ہے پھر دو منٹ ہونے کے بعد پھر پانچ منٹ چلتا ہے صبح سے گیارہ بجے سے پانچ بجے تک اس کا نظم رکھا گیا درگہ شریف میں میسٹ کولنگ سسٹم پینے کے تھنڈے پانی کا انتظام کرنے پر گلبرگا شہر اور ملک کے مختلف مخامہ سے آئے زائرین نے مسرط کا اظہار کیا اور حضرت سجدنشین قبلہ کی بھرپور ستائش کی زائرین نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے میں بندہ نواز کے سکراز رہنے کے کالے میں سرکار کے لوگے پہ یہ جو بھوارے لگائے ہیں یہ اسی کے طرح کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے بندہ نواز میں جو ہے یہ بہت بڑی کام بہت بڑا کام ہونے ہیں کیونکہ میں بہت سارے درگا ہوں گیا ہے بہت سارے درگا ہوں ہندوستان میں لیکن ایسا خرش ہے ایسا کام ایسا عوام کیلئے سہولت ہر چیز سہولت نہیں ہے ہر چیز سہولت نہیں ہے بہت 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 اور جو آوام کیلئے پینک پھولنگ اور پانی کا انتظام اور گرما میں جو ہے خرشی کے گرم ہوتی ہے یہ اس کا سارے پھری درگا کی بتا دی ہے سفید بنا دی ہے پھنڈک اور یہ گیرم اتنی بہت کم ہے ہیتھنا خرچہ ہے یہاں کی درگا کا سہولت سہولت سے ماشااللہ ہمیں بہت نگر سے یہاں پر آئے گا ہمیں بہت اچھا رکھانے ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت سچا ہے ہمیں بہت سچا ہے ہمیں بہت سچا ہے سب کو بھی آکھوں جتنے بھی پبلک ہیں خواتین ہیں ان کے لئے سب بھی دعائیں کریں بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت رہے ہیں ہر کوئی بھی دعا بہت رہے ہیں یہ اتا اچھا دکھرہ تندہ سکون اور بہت اچھا مانو مارا ہے ہر مسلمان مومین کے لئے ایسی تو بھی مانو پر آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بھورے سے اہم ہیں ہر مسلمان مارا ہے یہاں پہ جو درمی کے ٹیم پہ درگہ محول ہے بہت اچھا ہے یہاں پہ درگہ کے اندر ایسی بھی لگائے ہیں تو یہ جو درگہ میں ایسی لگی بھی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ لوگ جو ہے روپ سکرے اور رہ رہے ہیں یہاں کا کلیمٹ جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ گھنڈی کا محول ہے اور سبی لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے چھو سال 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 یہاں پہ ہم لوگ آ رہے ہیں چھو سالوں سے لیکن ہماری عمر کو اکی نہیں ہے ہمارے مزروک آ رہے ہیں چھو سالوں سے ادھر پہ آ رہے ہیں اور الحمدلہ یہاں پہ سب کو بہت اچھا رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس لئے ہم لوگ بھی یہاں پہ سال میں دھو بار تین بار چار بار پاچ بار جیسے بھی ٹائم بھی دیکھا آکے وقت نکالتے ہیں